حدیث شریف ہے اب میں کسی والی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی اور میرے دادا حضرات کی بات جو خبروں میں لیٹے ہیں آپ کی اور میرے نانا حضرات جو خبروں میں لیٹے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سنو میرے آخر رحمت اللہ علمی رشاعت فرماتے ہیں ہر خبر میں لیٹنے والا اتنا شعور کے ساتھ زندہ ہے اتنی اچھائی کے ساتھ زندہ ہے اتنی سمجھ بودھ کے ساتھ زندہ ہے اتنی آخر و ہوش و حواظ کے ساتھ زندہ ہے کہ اس کی خبر پر کون آتا ہے خبر میں لیٹ کر وہ اس کے رشتے کو پہچانتا ہے میرا پوترہ آیا میرا بھتی جایا میرا بھائی آیا میرا بھان جایا کون آیا خبر میں لیٹنے والا پہچانتا ہے یہ رشتہ تو انسان کا چھوڑ دو خدا کی خزم میں حدیث کی کتاب نے لیا اور حدیثیں پڑھ لکے سنا تھا میرا آخر رحمت اللہ علمی رشاعت فرماتے ہیں خبر پر اگر کوئی پریندہ بیٹ جائے تو خبر میں لیٹنے والا وہ پریندہ نر ہے یا مادہ اس کو پہچان لیتا ہے اتنے شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے میرے پیانے بزرگ اور دوستوں کہیے سے اولیاء اللہ کی روایات موجود ہے ایک بزرگ تھے اپنے خاندان والوں کی خبروں پر چاہتے ہیں ہر جمعہ سورے بھکارہ پڑھتے تھے ہر جمعہ سورے بھکارہ پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے ذرا بولیں ذرا پھر ایک بار بولیں اس کی عظمت آپ کو سنا آتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے حدیث شریف میں آپ نہیں جاتے ہیں میرے بھائی میں نہیں جاتا تھا آپ نہیں جاتے ہیں ہم لوگ بڑے گناہ گار لوگ ہو گئے ہیں ہم نے اپنے دادا کو اپنے دادی کو اپنے نانا کو نانی کو ہم بھول گئے جن کے ستخے میں ہم کو دنیا میں آنے کا موقع ملا اگرے آج ہماری غوثی آزم سے غلامی یہ ہے تو ہمارے دادا دادی نانا نانی کے ستخے میں نہ میرے بھائی ہم اپنے بزرگوں کو خبروں میں گار دی اور بھول گئے اللہ کے واسے توبہ کرے ان کے پاس جاہے کیونکہ میری آخہ رہے مطلی اللہ عالمین نرشات فرماتے ہیں خبر میں لیٹنے والا اپنے پاس آنے والوں کو اس دامنہ اور اس آرزو کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے جنموں کا پیاستہ پانی پھرانے والے کو دیکھتا ہے جنموں کا پیاستہ پانی پھرانے والے کو جس طمانہ سے دیکھتا ہے خبر میں لیٹنے والی میتے اپنے رشداروں کو اس طمانہ سے دیکھتی ہے کیوں تاکہ یہ کچھ پڑھتے اور اس کا سواب ہم کو ہماری خبر میں پہنچتا دیا جائے ہوا کیا ایک بزرگ تھے سورے بخارہ شریف ہر جمعہ جا کر خبرستان میں پڑھتے تھے ہر جمعہ جا کر خبرستان میں پڑھتے تھے لیکن ہوا کیا کسی مصروفیت سے وہ خبرستان جا رہا نہ چھوڑ دیا کیونکہ ان کی والدہ والد وغیرہ دیگر افراد خاندان کی مزار اس خبرستان میں تھی کسی مصروفیت سے وہ جمعہ نہ جا سکے دو جمعہ تین جمعہ چار جمعہ ہو گئے دیکھتے کیا ہے کہ ایک دن ان کے خواب میں خبرستان کے سارے مردے ان کی والدہ اور والد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا آپ ہماری قبر پر آتے ہیں اور ہر جمعہ سورہ بخرا پڑھتے تھے آپ نے آنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب آپ جمعہ آگر خبرستان پر خبرستان میں ہماری خبروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بخرا پڑھتے تھے تو آئے ہیں جمعہ تک ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا آپ اپنے پارنا چھوڑ دیا اور ہم میں سے باز مردے اللہ کی عذاب کو شکار ہو گئے ہیں خواہش ہے کہ آپ جوما پابندلی سکر آئے ہیں اپنے بیٹے کے خواب میں آگا کر ان کے ماں باپ ریکم سکر رہے ہیں اللہ اللہ والوں کی بات میرے پیارے دوستو ذرا سوچو خبر والوں کو یہ معلوم ہے آنے والا بیٹا ہے آنے والا سورے بخارہ پڑھ رہا ہے اور اس کے پتنے کی وجہ سے انہوں کو یہ راحت مل رہی ہے خبر والوں کو اتنا شعور ہوتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم ناؤس بلہ مردہ ہے یہ کہاں سے کہتا ہے یہ کہاں سے بنا لیے میں کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے اللہ کے واسطے یہ کونسپٹ کو خاتم کرو مردگی کا اور زندگی کا بندگی کا کونسپٹ سٹارٹ کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بندہ خیدہ مسلمانوں کے چونگل میں گندے لوگوں کی باتوں میں بھولے لوگوں کی باتوں میں میرے بھائیوں نے مجھ سے اگرین کو سسکی تھی وہ بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں آخری بات ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ بات سننے کے بعد عمل ہونا چاہیے ہوں گا بھائی پکا وعدہ ستائب نے پوچھا رہا تھا یہ گیاروی شریف کا جھڑڑا کیوں لگا تھے پیارے دوستو دیکھو سرکاری غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سرکاری غوثی آدم کی دربار میں ستر اولیاء اللہ تشریف لائے تھے ستر آ کر وہ اولیاء اللہ نے سرکار خوثی آدم سے کہا تھا حضور ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مجاہدہ کر رہے ہیں ریاضت کر رہے ہیں تخواہ کر رہے ہیں پریزگاہ دی اختیار کر رہے ہیں سرکار لیکن شیطان آتا ہے اور ہم کو ایسے بھہکا دیتا ہے ہم کو ایسے گناہ میں اور اسی گندگی میں اسی بھرائی میں ملوگ اس کر لیتا ہے ہمیں ایک سال عبادت کرتے ہیں اس کا دیکھا ایسا گناہ کرا دیتا ہماری پوری عبادت پھگی پڑی آتی ہے اور شیطان ہم کو عبادت کے دریمیان ایسے ایسے وصوص سے پیدا کرتا ہم اس کے وصوصوں سے پریشان ہیں سرکار رہوز سے پاک رضی اللہ حضرت موسکر آئے ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی شاید ان کو پیدا کرنے شاید ان کے اواز تھی اس کو فائٹ کرنا ان کا کام ہے نہیں جا کے بولے سام ہمارے محلے میں پانچ لاک کی چوری گر پولیس سارا ڈڈڈ تھا کیا میرے گھر میں ہوتی کیا بول کے لائٹ لے سارکار خوزے پاگ موسکر آگ بولے اچھی بات کام کرو تم جہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو وہاں اوپر میرا نام لکھ لگا دو آئے 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 بولے میرا نام اللہ اللہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے دبانیل تیمان سے پاک کا نام گھر کے اوپر لکھ کے لگاؤ پیارے دوستوں ہوگا کیا لکھ کر لگایا وہ بھوزروگا گئے جو کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کرتا تھا جھاڑ کے اوپر لکھ کے لگایا حضرت سیئے شیخ عبدالخادر جیلالی شیئی اللہ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا تھا گھر کے اوپر لکھ کے لگایا حضرت سیئے شیخ عبدالخادر جیلالی شیئی اللہ کوئی جو ہے پتھر کے نیچے بیٹھ کر پتھروں پر بیٹھ کر ذکر کرتا تھا پتھر کی چھوٹی پر لکھے لگا جی آلمادہ جی یا حضر صحیح شیخ عبدالخضر جیلانی شریع اللہ ہوا کیا تین مہینوں میں ان کی سلوک کی وہ منزلیں تیب ہو گئی جو دیس سال میں تینے ہوئی تھی کیونکہ شیطان حریب ہی نہیں آتا پس یہ ذکر و سکار میں لگے ہوئے مجاہدار یا حضر تخوہ چال رہا ہے عبروج کی منزلیں پاہ رہے اللہ کا خود نصیب ہو رہا ہے دین مہینے کے بعد پھر وہ یہ سترہ اولیاء اللہ خود سے پاک کے پاس آیا اور رہ کر کہنے لگے حضور ہم آپ کے ساتھے جائے ہیں آخر یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہم اللہ کا ذکر جب بھی کر رہے جب بھی عبادت ہے جب بھی تخوہ تھا ابھی تخوہ ہے جب بھی تذکیہ تھا ابھی تذکیہ ہے جب بھی مجاہدار تھا ابھی مجاہدار تھا حضور لیکن اس وقت ہم کو یہ منزل یہ خورب یہ مخاب یہ مرتبہ یہ رتبہ نہیں ملا جو ان تین مہینوں میں مل گیا ہے سرکارے خود سے آزم مسکر رہا کر فرماتے ہیں سنو میرے رب نے مجھے رد شیطان برنا کر پیدا کیا ہے میں شیطان کا رد ہوں رد دے پالا ہوں میرے رب نے مجھے شیطان کا توڑ بنا کر پیدا کیا ہے سنو جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا یہ غصر پاک کا ارشاد ہے اس لئے دوستو خوران شریف گھر کے اندر حدیث شریف گھر کے اندر فقا گھر کے اندر درسو تفسیر گھر کے اندر غصر پاک کے نام کا جھنڈا گھر کے باہر اچھا مولا اور رنگ آباد کا ایک چور ہے اور اس نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ آج میں اپنے محلے میں ایک لاکھ روپے کی چوری کروں گا ہوا کیا ایک گھر میں کودا بیس ہزار روپے نکال لیا دوسرے گھر میں کودا پچاس نکال لیا دوسرے گھر میں کودنے کے لیے دیوار پہ چڑھا دیوار پہ چڑھتے ہی دیوان خانے کی دروازے پر نظر پڑی جیسے ہی دیوان خانے کے دروازے پر نظر پڑی دیکھتا کیا ہے نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے عبدالجلیل صاحب سرکال انسپیکٹر کودا بولو نا جی نائی جی کودا مگر اندر نائی باہر کیوں دوستو اس کو یہ بات معلوم تھی انہیں جو کودا پر آتا باہر دوسرا چھوڑ دیکھا پوچھا کے آبا تیرے پہی ارادہ پدل گیا بولے نائی انسپیکٹر صاحب کا ہے تو کیا ہوا بولے دیوانا ہے کیا یہ بھی چلے جاتے بات سمجھ میں آئی دوستو یہ دلیا کا چور ہے جو انسپیکٹر کے گھر میں نائی کودا وہ آخری رات کا چور ہے وہ سعظم کے خلام کے گھر میں لہی کودا ہاں 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 اسی لیے غوث آزم کے نام کا جھنڈا چڑھاتے ہیں اب آخری بات سن لیجئے نقشبندیوں کے سردار حضرت سعیدو ناباہو دین نقشبند رحمت اللہ لے اب سنو شریعت کی بات امام باہو دین نقشبند رحمت اللہ لے کا اندخال ہوا حضرت باہو دین نقشبند رحمت اللہ لے نے اپنے وسیعت نامے میں لکھا کچھ لوگ میرے جہرازے میں سبحان اللہ والحمت اللہ والا ہی رہا اللہ واللہ اکبر پڑے تو کچھ لوگ کل مدد یا غوث آزم کل اللہ بھی لاکھا لیا کرے تو باتات شاہ نقشبان حضرت سیدنا باہودین نقشبان کے جرلازے میں جہاں تصویب پڑی جا رہی تھی وہی پر بھی علمدد یا حضرت سید شیخ عبدالغادر جیلالی شیعن لیلہ کا ترانہ بھی پڑھا جا رہا تھا پوچھا کسی نے حضور آپ نے اپنے جنازے کے لیے یہ وسیرت کیوں کی تو غزے پاسرت باہودین نقشبان رحمت اللہ نے فرماتے سن لے دنیا میں تو معلوم ہو جائے میں بخشا جاؤں گا تو غزے آزم کے ستخے میں بخشا جاؤں گا اس لیے دوستو اولیاء اللہ سے تعلق ضروری ہے ضروری ہے اس کے بغیر خدا کی قسم کوئی چاہ رہا ہونے والا نہیں ہے اور یا اللہ کے خلاف بلو شہدائی بلو دیوالے بلو آشیخ بلو ان کی بارگہوں صرف پیس لینے والے بن جاؤں کچھ نہیں پلے تو نہیں پلے خوصو خاجہ کے دیوالے بن جاؤں خدا کی قسم نہ چاہت ہو جائے گی ایک ضروری اللہ نے سمات فرمال محمود سیریز کی جانب سے آپ کے بھائی کے بیانات کے ڈیویڈیز جو الحمدللہ میرے آخا کی نالن پاک کا صدقہ ہے محمود سیریز کے پاس آپ کے اس بھائی کے تقریبا پورے آل آل آور انڈیا میں جہاں کئی بھی میرا بیان ہوتا ہے ہمارے محمود بھائی وہاں پہنچتے ہیں اور بیانات کو خیط کر لیتے ہیں اور میں بھی فخریات اور پورے اعلان کرتا ہوں کہ یہ اہل سنت کی خدمت ہے آپ حضرت جاتے وقت ان بیانات کو انڈیویڈیز اس کو ضرور بس ضرور لے جائے جس میں اپنے گھرے لوز سے ریلیٹڈ جتنے اختلافات اور ٹینشن ہیں ان ستاروں کا حل خوران و حدیث کی روشنی میں بھی ہے سنیت کیا ہے یہاں پر ایک ڈیویڈی آئی وی ہے اور پیس کے علاوہ کئیے سے سینکڑوں مسائل فاتحہ سے متعلق سلام سے متعلق قبر سے متعلق حشد سے متعلق ساتھ مسائل کو خوران و حدیث کی روشنی میں آپ کی بھی بھیان کیا اور محمود سیریز کے پاس ریکارڈڈڈ ہے جاتے وقت آپ حضرات اس کو ضرور بزرور حاصل کرتے ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ